نینی آپ غلط غلط ویڈیو کر رہا ہے ہم پہلے دوسری تفہہ جا رہے ہیں ہم نے طالبان کے حق میں ہمیشہ بات کی تو آپ کا سن سے بہت خطرناک ادمی ہے نا نا اللہ معاف کرے ایسے اے ویڈیو اس میں کس طرح آتے ہیں نکل رہا تھا جالیوں کے ویڈیو بنائی بہت سوری پکڑ کے لے گئے اسلام علیکم ناظرین امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میں اسٹر مجود علی اسلام آباد میں سکھائے بے بس اٹھے پہ اور ویلکم ٹو این ایڈر سیریز آف افغانستان یہ افغانستان کی دوسری لیکن نئی سیریز ہے میں بہت اکسائٹیڈ ہوں اور باتیں بہت زیادہ ہیں آپ سے کرنے والی کیونکہ بہت دنوں بعد کیمرہ اٹھا رہا ہوں اس کی ریزن بھی بتاؤں گا لیکن ابھی اس ٹائم اسلام آباد میں موجود ہوں یہاں سے میں نے پشاور کی جو ہے وہ ٹکٹ لے لی ہے ساڑھے آٹھ بجے گاڑی نکلے گی اور امید ہے کہ بارہ ساٹھے بارہ کے قریب مجھے پشاور پہنچا دے گی پھر سیم ڈے یعنی اسی دن میں آگے تورخم بادر کے لیے نکلوں گا اور انشاءاللہ آج امیگریشن کلیر کر کے ہم لوگ آج شام دکھ جلال آباد پہنچ جائیں باقی چینل کو سبسکرائب کر دی جگہ بھی آگے مزا آنے والے فکر میں میں ابھی اکیلا ہوں لیکن رب کی ذات اور آپ کی دعاوں اور آپ کا ساتھ انشاءاللہ رہے گا تو ابھی چلتے ہیں افغانستان کی طرح بلوگ کو انڈ تک دیکھے گا سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ مجھے ویزا کیسے ملا اسلام علیکم ناظرین میں اسٹر ملیود ہو جی افغانستان کی امبیسی میں موسم بھی بڑا پیار ہے اور میں یہاں پہ دوسری دفعہ ویزا لینے آئے ہوں افغانستان کا ویزا مجھے باقاعدہ مل چکا ہے حلیہ کے لیے معذرت جیسا کہ آپ نے دیکھا فیزا بغیرہ تو میں نے دوبارہ امبیسی سے لگوا لیا تھا کیونکہ وہ پچھلے والا اکسپائر ہو گیا تھا اور یہ بھی سیم اسی طرح 90 دیز کا اس میں تھوڑی بہت تبدیلی ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا اینڈ میں چل کے نا تو باقی ابھی بس نکلتے ہیں پشاور کے لیے گاڑی میں فائنلی آکے بیٹھ کے ہوں سکائے وے کی سروت سے امید جلدی پہنچا دے گی اسلام آباد سے پشاور تک جو کرایا ہے وہ تقریباً 650 کے لگ باگے جو کتنا زیادہ نہیں ہے میرے خیال میں چار ساکھ چار گھنٹوں کا یہ سفر ہے رستے میں ایک آت بریک بھی لیں گے موٹر وے ہوگا تو سکوندہ ہی سفر جائے گا باقی پہلے ایک دفعہ کر چکا ہوں اس لیے وہ تھوڑا نئے والی فیلنگ نہیں آ رہے خیر ناظرین فائنلی جو ہے نا میں پشاور اتر چکا ہوں لازٹ ٹیم جب میں آئے تھا تب بارش ہو رہی تھی تو تب گاٹی نے تقریباً چار گھنٹے لگایا تھے لیکن ابھی سین ٹھیک ہے تو تقریباً دو گھنٹوں میں ہم پہنچ جائے ہیں پشاور میں ساڑھے دس ہوئے ہیں ابھی گیارہ یعنی ہونے والے تو ابھی سین یہ کہ یہاں سے سیدھا یہ سامنے میٹرو سٹیشن ہے وہاں سے کار خانو مارکیٹ کے لئے نکلوں گا کار خانو مارکیٹ سے کچھ چیزیں لینی ہے چیزیں لے کے پھر انشاءاللہ نیکس جو ہے نا ہم لوگ جائیں گے تورخم کے لئے ٹیکسی پکڑ کے سیدھا انشاءاللہ افغانستان میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں بہت زیادہ سوالات چل رہے ہوں گے لیکن ابھی کچھ وہ ایک آرامدہ جگہ نہیں مل رہی تاکہ ہم وہاں پہ بیٹھ کے سارے سوالات جو ہے نا ہم کو کلیر کروں اور آپ کو سارے جواب کو اور میں یہ بھی بتاؤں کہ میں کیوں دوبارہ جا رہا ہوں بہت ہی کوپریٹیو سٹاف تھا میں سائے سٹوری بتاتا ہوں سمان تھا میرے پاس بہت زیادہ چیکنگ میں ٹائم لگنا تو انہوں نے کہا آپ ہمارے بھائی ہیں بے فکر ہو جائیں آپ خود اس کو کھول کے دکھا دیں میں نے دکھایا پھر انہوں نے کہا آپ کھڑے ہم آپ کے لئے ٹکٹ لے گیا پھر میں نے ان کو پیسے دی اور وہ ٹکٹ لے کے آگے مطلب سکیورٹی بہت کوپریٹیو ہے اللہ تھوڑے ٹھیک نہیں چل رہے حالی میں آپ کو پتا ہے کیا انسیڈینٹ ہوئے لیکن سٹاف بہت اچھا ہے میں نے سٹاف سے پوچھا ہے تو انہوں نے کہا ایک نمبر بول لگا میں وہاں پہ کھڑے ہو جاؤں اسے لئے کار خانو مارکیٹ جائے گا ابھی چلتے ہیں میں نے کار خانو مارکیٹ میں میں اتر چکا ہوں ایک گھنٹہ تو بائی باس کے اندر لگ گیا فاصلہ کافی تھا اس لئے گھنٹہ لگ گیا لیکن ابھی یہاں سے نیچے اترتے ہیں اتر کے پھر کچھ چیزیں لینے ہیں اگر مل جائیں تو ٹھیک ہے ادرہ ٹیکسی لے گے بارٹر کی طرف نکلتا ہوں آج خیر فرائیڈے ہے اسی وجہ سے شاید اتنی زیادہ رون مارکٹس کھولی ہوئی نہیں ہیں زیادہ تربان دی ہیں تو پھر کینسل کرتا ہوں جو چیزیں لینے ہیں اور ڈیریکٹر نکلتا ہوں آگے تورخم کے لئے وہ سامنے ٹیکسیاں کھڑی ہیں وہاں سے گاڑی پکڑتے ہیں ابھی پہلا کام ایٹی ایم والا کرتے ہیں پھر یہاں سے نکلیں گے پھلی دفعہ سین ہو گیا تھا کہ جب ہم تورخم پہنچے وہاں جا کے پتا چلا کہ جو ہے نا ایک تو پبلک تھوڑا انپریشن عجیب سا دے رہی ہے خیر وہاں جا کے سین پتا چلا کہ تورخم میں ایٹی ایم ہے نے تو پھر وہاں سے واپس آنا پڑا ایٹی ایم کیتنا دور ہے یہاں سے بینک کا ایٹی ایم ہے ایدھر پاس یہ جی بی مارکٹ ہے یہ والی جی بی مارکٹ ہے نہیں نہیں اس مارکٹ کے بعد اس مارکٹ کے بعد آتی ہے ہم لوگ افانستان جانا خیر ناظرین ایٹی ایم یوز کر لی ہے ابھی لنڈی کوتل یا سوری ابھی تورخم والی سیٹ پہ نکلتے ہیں وہاں سے ٹیکسی پکڑتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ آئے ٹھیک ٹھاک پھڑے ہوں گے ٹیکسی والوں کے ساتھ یوزلی کرتے ہیں ایسے کوئی کہتا میری گاڑی میں بیٹھو کوئی کہتا میری گاڑی میں آکے بیٹھو اور لوگ بھی بڑے عجیب اور غریب نظروں سے دیکھ رہے ہیں اور پتہ ہے میں یہاں والے بندوں کو بلتا ہے یار افانستان جا رہا ہوں بڑے عجیب ایسے پتہ ان کے تاثرات بڑے مختلف سے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا بجھے یہ والی گاڑی مجھے تیار بھی لگ رہی ہے کتنا کتنا کرا ہے 500 روٹے بے یہ بھی نہیں دے دے دو لیکن یہ کرا ہے یہ کرا ہے محبت کرو یار سامان اٹھاؤ دوسرے والا رکھتے یار یہ دیئے گا پیارت اب آپ کو بعد میں تون دے دو تورخم پر چھوڑنا ہے نہیں نہیں تورخم جنگاں کتا گاڑی میں سرانٹو کے سائیڈ کو چلے پھر فانیلی گاڑی میں بیٹھ گئے ہم لوگ اور امید ہے کہ جلدی آج نکل پڑیں گے یہاں سے تورخم کے لئے لیکن آج پہ خاص پڑھا بھی نہیں ہوا پیٹرول بہنگ ہے اس لئے تھوڑے پرائز بھی انہوں نے انکریز کر دی بس گاڑی نکلنے والی یہاں سے بلکہ نکل رہی ہے اسلام علیکم ناظرین نے گرام پیٹ نماز جمعہ ہم لوگوں نے ادا کر لی ہے اور یہ لنڈی کوتل سے ہم تھوڑا پیچھے ہیں بڑا ایک سکون اور اتمنان سا آگیا ہے جیسے نماز پر کے فری ہوئیں تو پھر باقی یہ ویو چیک کر لیں میں آپ کو بتا لیتا ہوں ابھی تھوڑا سا آگے ہے بس بارڈر اس سے زیادہ دور نہیں باقی سفر بڑا آرامدہ جا رہا ہے ناظرین بڑے سکون کے ساتھ جا رہے ہیں امیگریشن ابھی کلیر کرنا ہے وہی پنگا پڑا ہوا ہے آپ کو پتا ہے کچھ زیادہ بارڈر پر سفتی چل رہی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ تھوڑا کسٹم کے معاملات اور دالر ادھر جانا آنا اور اس طرح کی افوائیں بھی چل رہی ہیں جس کی وجہ سے تھوڑا سفتی زیادہ ہے اور ہم جیسے انو سنکر بندے کو یہ لوگ زیادہ ہی تن کرتے ہیں باقی یہاں پر رستے میں کئی سگنل ہوتے ہیں کہیں نہیں ہوتے اور دوسری بار مزے کی بتاؤں یہ دیکھیں آپ یہاں پر ریلوے لائن جو ہے ریلوے ٹریک ہے وہ آپ کے سڑک کے ساتھ ساتھ چلتا ہے پشاور سے ہوتا وہ سید آگے کی طرف جاتا ہے رستے میں کہیں ٹوٹ ٹوٹ پوٹ اور یہ وہ اس طرح کی صورت آل ہے میرے خیال میں یہ ریلوے لائن جو وہ بحال بھی نہیں ہے خیر ناظرین تورخم پہ میں آگیا ہوں اور یہاں پہ ویڈیو بنانے میں بڑی بڑا مسئلہ کرتے ہیں لیکن یہاں پہ کرنسی چین کروانی ہے بھی اسلام علیکم مجھے بتانا ایک ہزار افغانی کتنی ہے ایک ہزار افغانی ایک ہزار افغانی ہے نا کرنسی چین کرا لگا کرنسی خیر ناظرین سین پر یہ ہوا ہے کہ میں یہاں پہ بھی بیٹھا ہوں تورخم بارڈر کے بالکل سامنے وہ بھائی کے پاس پانچ ہزار تھا باقی پانچ ہزار کو لینے گیا ہے ریٹ تقریباً ٹھیک مل رہا ہے پہنچ ہزار ایک سین ہوا تھا جب میں آئی تھا تو گاڑی بھائی صاحب نے وہ فیول پی ہووا تھا جو ہوتا ہے پائلٹ والا وہ بھائی نے گاڑی ٹھوک دیا چھاپ پانچ پانچ ہزار کی بچ یہاں سے چین کرا لیا ہے یہاں سے میں نے کرنسی چین کروا لیا ہے دس ہزار افغانی لیا ہے جو کہ مجھے پاکستانی تقریباً ٹیس ہزار چھ سو پچاس روپے میں ملے ہیں اب آپ کنورزیشن ریٹ جو ہے وہ لگا لیجئے گا میں تو یہاں سے چائیں پیتا ہوں چائیں ملے گا دودھ والا چائیں یہ بارڈر کتنے بڑی تک کھلا رہتا ہے بارڈر کتنے بڑی تک کھلا رہتا ہے پشتو نہیں پھر یہ تورخم جہاں پہ آپ اترتے ہیں ٹیکسی سٹینڈ ہے ٹیکسی سٹینڈ کے سامنے ایک ہوتل ہے جہاں سے چائیں مل گئی باقی کے جو ہوتل اور ریسپرینٹ ہاں پہ سوری کعبہ ملتا ہے وہ بھی بڑا کمال کا ہوتا ہے لیکن اب تھکے آرہے تھے تو سوچا چائیں پی لیتے ہیں چائیں پی لیتے ہیں اچھا خیر کچھ باتیں جو ہیں وہ یہاں بیٹھ جاتے ہیں یہاں بیٹھ کے کور کر لیتا ہوں سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ اگر آپ افغانستان آ رہے ہیں تو پراپر تیاری کر کے ہیں لیکن پاکستانی کرنسی کم سے کم ساتھ لکے جائیں میرے خیال میں پندرہ ہزار تک لے کے جانے دیتے ہیں اس سے زیادہ نہیں لے کے جانے دیتے ہیں ہاں افغانی آپ جتنے چاہے مرضی لے کے جا سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ٹیکسی کا جب آپ انتخاب کریں تو وہ والی کریں جس میں آرڑی لوگ بیٹھے ہو نہ کہ کوئی سنگل والی سنگل والی آپ کو اور زیادہ لیٹ کروارے کیونکہ اور زیادہ لوگ کٹھے کریں گے ٹوٹل آلو اور سفر ٹھیک تھا ہاں کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پہ ویڈیوز نہیں بنانے دیتے تو آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں آپ ڈرائیور سے پوچھ لیں یا مقامی آپ کے ساتھ بیٹھا تو اس سے پوچھتے رہیں جہاں پہ وہ روکے وہاں پہ ویڈیو نہ بنایا جہاں پہ وہاں پہ بنا رہے علاقہ ٹوٹلی سیف ہے لیکن یہ کہ ہر قسم کے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں اس لئے مہتات باقی اب یہاں سے چاہیں پیتے ہیں چاہیں بنا رہے ہیں چاہیں بنا رہے ہیں چاہیں بنا رہے ہیں چاہیں بنا رہے ہیں گو پرو اور پبلک اٹریکشن ٹائپ کا سین بن رکھا ہے لیکن وہ خاص نہیں اب یہ اٹریکشن شروع ہونے والی مجھے جلالہ بات پہنچانے دو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لو اور ساتھ بیل آئیکن کو کلک کر دو ابھی پہلے بات کر لیتا ہوں کہ میں کیوں یہ ٹرپ سٹارٹ کر رہا ہوں آپ کو پتا ہوگا کہ میں پہلے افغانستان کیا ہوں لیکن کچھ وجوہات تھیں کچھ خود کی غلطیاں تھیں کچھ نہیں پتا تھا کہ سروائیو کیسے کرنا اجازت نامہ کیا ہوتا ہے چیزیں کیا ہوتی ہیں جن کے بنا پہ ٹرپ پہ دورا چھوڑ کے اور میرے ساتھ ایک دوست بھی تھا تھوڑا گبرات کا شکار ہوئے اور ہم لوگ ایران چلے گئے ابھی میں اس لئے اکیلا جا رہا ہوں تاکہ میرے سر پہ یہ بوجھ رہا ہوں کہ میرے ساتھ والا میری وجہ سے یا اس محول کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہے مطلب میں خود کو سنبھال لیتا ہوں لیکن دوسرے ساتھ والے کو سنبھالنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے میں نے افغانستان کو اکسپلور کرنا ہی کرنا ہے میرا یہ ڈریم ہے جو مردی سمجھ لیتا ہے افغانی بائیوں کی محبت دیکھ کے نا جو دل ہے نا وہ خود بخود خود بخود ہی ان کی طرف کھینچا چلا جاتا خاص کر تالبان کی محبت ہمارے لئے لیکن اس طرف ایسے نہیں جا رہا اپنے دوستوں کے لئے خاص کر جو تالبان میں میرے دوستوں کے لئے توفے وغیرہ بھی ہیں اپنے پاس تو بس ہم تو محبت کے بھوکیاں اور محبت کا بیغام لے کے جا رہے ہیں اللہ خیر کرے گا جی ابھی جو میرا روٹ ہے وہ کابل مزار شریف اور اس میں خوزد بھی ایڈ کروں گا ہیرات پھر کندھار اور واپس ادھر آ جاؤں گا اور کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ وہاں پہ سٹیک کروں اور بلکل اتمنان اور سکون سے کروں پہلے تھوڑا منٹری طور پر ڈسٹرب تھا میں کافی پریشان تھا کچھ پرسنل وجوات تھی ان کے بناپے میں ٹریپ کو سٹارٹ کرتا 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 رہ گیا آپ کو پتا ہوگا کہ ایران کی جو سیریز ہے وہ کافی آتک لیٹ ہو چکی ہے لیکن آپ بھائیوں نے جو پیار دیا ہے جو آپ بھائیوں کے سپورٹ ہے اس کا میں تحت دن سے شکر گزار ہو ورنہ میں تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ میں یہ سب کروں لیکن انشاءاللہ آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں رب کی ذات ساتھ ہے تو یہ ٹریپ امید کرتا ہوں کہ بہت اچھا گزرے گا باقی آپ دعا کیجئے گا چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے چائیں پی کے میں نکلتا ہوں چائیں پی لی ہے جی بس اب چلتے ہیں امیگریشن کی طرف یہ سوپ آگیا یہ گاڑیاں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سمال لے کے جا رہے ہیں افغانستان والی سائیڈ پر اس کی وجہ سے کافی رش مچا رہتا ہے یہاں پر کندار ہے افغان ہے کوئی بھی نہیں یہ لوگ جب کہتے ہیں کندار ہے یا افغان ہے مطلب پاکستانی کرنسی کو کندار بولتے ہیں یہ چیز تھوڑی عجیب سے لگی پتہ نہیں آگئے ویڈیو بنانے دیں گے کچھ اندازہ نہیں ہے لیکن چلتے ہیں اچھا دوسری بڑی وجہ تھی کہ میں نے شلوار شمیز لاسٹم نہیں پہنی ہوتی اب پہن رکھتی ہے اسلام علیکم ناظرین میں نے ابھی پاکستانی امیگریشن کلیر کیا ابھی آگے جا رہا تھا تو یہ پولیوں کا سٹاف انہوں نے مجھے بلایا اور کہتے ہیں آپ تو وہ ویڈیو والی نہیں جو لاسٹم ایران گئے تھے اور انہوں نے چینل میں سبسکرائب کیا اخلاق بھی بہت اچھا سٹاف اور مجھے مل کے بہت زیادہ بہت مجھے مل کے بہت زیادہ مجھے مل کے بہت زیادہ پاکستانی سٹاف کا اتنا پیار دیکھ پہ میں تو حیران ہو جاؤں مطلب کمال کے لوگ ہیں میرا تو یہ دوسرا ایکسپیریر سے اور زیادہ ایکسائٹیڈ نکلا مطلب یہ چیز ہے نا بھائی گھر میں ٹک نہیں دیتی لوگوں نے سپورٹ کیا اتنا میں اس کابل نہیں تھا پاکستانی امیگریشن کلیر ہو گیا اب یہ افغانستان کا امیگریشن باقی ہے یہ وارڈ بغیرہ لگی ہوئی ہے امیگریشن کا دوران سائیڈوں پہ وہاں سے لوگ پاکستان من ہو رہے ہیں اور یہاں سے پاکستان سے آؤٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ آگے ایک میڈ میں پوائنٹ آئے گا جہاں سے پاکستان کی حدود ختم ہو جائے گی اور آگے دوسری حدود شروع ہو جائے گی اور یہ بچے لوگ ہیں جی باہت سے سمان لے کے ادھر آرہے ادھر بیچتے ہیں کتنا کمالے تو رزانک پختو پختو ان کو اردو نہیں آتی ہے لیکن بیچارے اپنے رزق کم آ رہے ہیں اللہ پاک ان کو اور زیادہ دے یہاں پہ رشت زیادہ ہے کیونکہ آگے تالبان کا امیگریشن ہے پہلی چیکنگ ان کی ہے ہم نے کہا جو کر رہا ہوں اس کو لوگا کسی ہاں آپ کا نہیں لینا ٹھیک آپ ہو گیا نہیں نہیں آپ ہمارا بھائی ایسے کوئی بات نہیں نہیں آپ غلط غلط ویڈیو کر رہے ہیں نہیں نہیں ہم پہلے دوسری دفعہ جا رہے ہیں ہم نے تو تالبان کے حق میں ہمیشہ بات کی ہو ہمارا ویڈیو دیکھو یوٹیوب پر پڑھا ہے ہم تو تالبان سے پیار کرنے ہم اللہ برا 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 دوسری دفعہ بدا ہے کھلو اس کو اے تو آپ کا سن سے بہت خطرناک عدمی ہے نا اللہ ماف کرے یار ایسی کوئی بات نہیں اے وڈیو اس میں کس طرح آتے ہیں میں نے چوز دننا کی وڈیو ہے کس طرح اے وڈیو اس طرح اوپر والا بٹن دبانا ہو اندر والا سین تو ڈسکس کرتے ہیں لیکن یہاں پہ بھی سم لے رہا ہوں اور سم لے کے پھر آگے جا ہوں سین کچھ ہو گیا تھا میرے ساتھ جب میں نکل رہا تھا جالیوں کی ویڈیو بنائی بہت سری پکڑ کے لے گا ہے لیکن بھائی اتنا میں خوش ہونا بہت ہی پوزیٹیو ریسپونس ملا ان کی طرف سے ابھی پھر بیگ میں ڈالتا ہوں کیمرہ یہاں پہ نکالنا نہیں ہے یہ صرف سم کا بتانا تھا آپ کو اس لئے نکالا ہے سٹوڑی یہ تھی کہ وہ مجھے بیس لے گئے اس لئے میں جالیوں کی ویڈیو بنا رہا تھا انہوں نے مجھے روکا لیکن جب سارا میرا پتا کیا انہوں نے میرا دیکھا وہ لوگ بڑے خوش ہوئے اور بڑے گرم جوشی کے ساتھ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی پھر میں نے ان کا انٹرویو بھی لیا جو آپ نے دیکھ لیا ہوگا تو باقی فیلال میں یہاں پہ پہنچ چکا ہوں دیکھ سکتے آپ یہ بارڈر کراس کرتے سامنے مارکیٹ آ جاتی ہے سم میں نے لے لیا سم جو ملیا وہ مجھے تقریباً پاکستانی چوبیس پکیس سو روپے کے ملی جس میں چھے جی بھی پہ گئی تھا اور دوسری صورتہ یہ ہے کہ ویزا لینا بہت آسان ہے آپ نے جانا ہے اپنے ساتھ رنگین فوٹو کپی لے لینا ہے ای ڈی کارڈ کی اور پاسپورٹ اور ساتھ آپ نے پاسپورٹ سائز پکچر لے لینا ہے اور دو سور روپے کیش لے کے وہاں پہ چلے جانا فارم لے لینا ہے یعنی آپ نے آٹھ نو بجے چلے جانا ہے وہاں سے فارم لے کے خود فل کرنا اور اس کے ساتھ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں دسکرپشن میں بھی ہوں گی وہاں اپنے ٹیچ کر کے جمع کروا دے نہیں ہیں پاسپورٹ کے ساتھ چار پانچ لوز بعد آپ کو بیزا مل جائے گا تو خیر یہ تھی ہمارا آج کا ولوگ چلوں کو کر دیجئے گا سبسکرائب ملتے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں